موسیقی قائدین معززین سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دس منٹ دیئے گئے اس کے بعد پانچ منٹ دیا گیا اور اس کے بعد ذابطے کے مطابق دو منٹ اور پھر یہ اعلان کے بہت سے اہم لوگ باقی ہیں ہماری شدید خواہش تھی کہ ہم ان سے استفادہ کرتے مگر وقت کا خیال کر کے اب جلسے کا اختتام صدر جلسہ کے خطاب پر کیا جاتا ہے میں اسی کا منتظر تھا مگر اس سے پہلے حضرت مولانا رفیع الدین صاحب نے مجھے کچھ معروضات مختصر پیش کرنے کے لئے نام پیش کر دیا سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا خالی صحف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کو جنرل سیکریٹری بنای جانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد حضرت سے پہلی ملاقات ہے اور یہ مسلم پرسنل اللہ بورٹ کے عنوان سے پہلا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس انتخاب کو خبول فرمائے اور ملک اور حالات کے تخازوں کے مطابق حضرت سے کام لے اور پھر حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رشادی اور مولانا مزبا صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا پرگرام ایک اچھے موقع پر انعقد کیا دو تین باتیں اس جلاس کے عنوان سے متعلق ذہن میں آ رہی ہے آپ حضرت کی خدمت میں ذمہ داروں کی کوشت گزار کرتا ہوں یہ تو بہت اچھا ہے کہ ہم اپنے علماء کو ایسے موضوعات پر تیار کریں جن موضوعات کو لے کر آج اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مگر دو طبقوں میں کام کرنا ہے ایک تو مسلمانوں کا طبقہ ہے جو بہت کم تعداد میں ہے ان تک پہنچنا ان تک کام کرنا اس کی شکلیں ہمیں تلاش کرنی ہیں ورنہ عام طور پر ہمارا دائرہ عمل مساجد تک ہوتا ہے ہم جمعہ کے خطابوں کے اندر اس موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اور مسجد میں الحمدللہ وہ مجمع ہوتا ہے جن میں شاز و نادر کسی کو اسلام کے کسی حکم پر اعتراض ہوتا ہے لیکن دوسرا طبقہ غیر مسلمین کا جو ایک سازش کے تحت ایسے مسائل کو چھیڑتا رہتا ہے جس سے لوگوں کے سامنے غیر مسلموں کے سامنے یا جو لوگ اسلام سے واقف نہیں ہیں ان کے سامنے سرسری یہ تاثر آتا ہے کہ اسلام میں اس قسم کی ناانصافی اور اس قسم کا ظلم جو ہے جائز رکھا گیا ہے اس طبقے تک پہنچنے کی شکلیں اور میڈیا کے جن ذرائع کو وہ استعمال کرتے ہیں ان ذرائع کو استعمال کرنا اس کی شکلوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے آج اس اجلاس میں وکالہ کے سلسلے میں بھی تذکرہ ہے کہ انہیں بھی ٹرننگ دی جائے مگر آپ دیکھئے مانا عبد الرحمان صاحب زیدہ مشدہوں نے بھی توجہ دلایا کہ دو چار وکالہ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں جبکہ الحمدللہ حیدرباد میں دیگر صوبوں کے مقابلے میں مسلمان وکالہ ایڈوکیٹ کی تعداد زیادہ ہے اور ان سے علماء کی محرز بس زیادہ ان لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے عوام کا جو اس قسم کے موضوعات پر جن کا ذہن صاف نہیں ہوتا جن کے ذہن صاف کرنے کی ضرورت ہوتی اس لیے اس کی بھی کوشش کی جائے کہ وکالہ کے لیے تفہیم شریعت کا جو کیمپ ہو وہ شہر کے بڑے مسلمان وکالہ کے ذمہ کیا جائے اور وہ وکالہ کو متوجہ کر کے ٹائم دے کر اس میں صرف وکالہ ہوں اور کچھ دانشوروں کو شریک کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ فائدہ مند ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ تجربہ یہ ہے کہ یہ کام زیادہ بہتر طریقے پر وہ علماء کر سکتے ہیں جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل بھی کی ہو ان کی صلاحیت بھی بہتر ہو اور پھر وہ ایڈوکیٹ بھی بنے وکیل بھی بنے اور آج ایسے ادارے کھل رہے ہیں مرطانہ خالی صحف اللہ صاحب اس سرپرست ہیں شاہین ادارے کے کہ جہاں حفاظ کو علماء کو ڈاکٹر انجینئر بننے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں ایسے ہی منتخب طلبہ کو جو ہے تیار کیا جائے اور انہیں وکیل بننے کے سہولتیں فراہم کی جائیں یقیناً درس نظامی کی فراغت تک ان کی اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں ان کے لئے باقاعدہ کفالت کا ایک نظام ہو ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہوں وہ اگر دلچسپی رکھتے ہوں تو ان کی کفالت کا نظام ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حضرت مونہ خالی صلی اللہ صاحب اس تحریک کو اٹھائیں اور ہر مدرسے کو جو ہے ایک دو دو کی ذمہ داری دے دیں تو آج یہ بڑا کام ہو سکتا آج دیکھئے ملک کے اندر یہ تو ہمارا ایک اسلامی موضوع ہے لیکن دیگر موضوعات پر بھی ہمیں وکالہ کی تلاش کے سلسلے میں ہمارے ساتھ کیا صورتحال پیشاہ بابری مسجد کا مقدمہ جمعیت علماء نے لڑا آپ دیکھئے کہ ایک غیر مسلم وکیل آرکہ دھون صاحب نے بابری مسجد کے مقدمے میں ہماری وکالت کی ان کی ایک پیشی پر حاضر ہونے گفیز دس لاکھ روپے آپ دیکھئے سپریم کورٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ سلمان خرشید صاحب کے علاوہ کوئی اور ایسا مشہور وکیل نظر نہیں آتا جو مسلمان ہو ہمارے حضرت امیر الہند حضرت نونہ سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمع تلمہ ہند سے ایک اجلاس کے موقع میں بہت سے اہم لوگوں نے اس بات کی گزارش کی ایک لا کالج کھول دیجئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی دو چار سال پہلے مجھے کوئی توجہ دلاتا تو شاید میں اس کام کا آغاز کر دیتا اب ہمت نہیں ہے بالکل اس عمر میں اس مرحلے میں میرے لیے ہم لوگوں نے گزارش کی کہ نئی کام کا آغاز اب بھی آپ فرما دیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا ہمیں اس کی طرف بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے سب سے موضوع مقام ہمارا حیدرباد ہے ہندوستان کے عصوبوں کے مقابلے میں ہم اگر ایسا کوئی لا کالج قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ یقین مانیے کہ علماء کے مقابلے میں ایسے وکلہ جو اسلامی ذہن رکھتے ہوں اسلامی معلومات رکھتے ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایڈوکیٹ ہوں اور زمانے کی جو ہے صورتحال ان کے سامنے واضح ہو اور وہ گفتگو کریں تو ملک کا میڈیا بھی اس کی طرف توجہ دے گا اور ہمارے بہت سے مسائل حل ہو تو ہمیں ان سب چیزوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے میں آخر میں پھر مولانا تفیع الدین صاحب کو اور مولانا مزبا صاحب کو اور حضرت مولانا خالی صاحب اللہ رحمانی صاحب دامت برکات ہم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھے موقع پر اچھا اقدام کیا تفیع میں شریعت قیم بناخد کر کے اللہ تعالیٰ اسے باراور فرمائے برکت عطا فرمائے اور ان حضرت کو بہترین عجل عطا فرمائے سلام علیکم